بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے اور یہ نیب نے نیب کراچی اور نیب سندھ نے بڑی کروائیاں کی ہیں بلاوالہوز کے جو آپ ان کو بلاوالہوز کے کھلاری سمجھ سکتے ہیں آپ ان کو بلاوالہوز کے ملازمین یا بلاوالہوز کے فرنٹ مین سمجھ سکتے ہیں جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو ہوش ربہ انکشافات نیب نے کیے ہیں سندھ پولیس کے حوالے سے اور یہ وہ آئی جی سندھ ہیں جنہوں نے جن کی بڑی تضلیل ہو گئی تھی جب کیپٹنٹ صدر کو ہتکڑی لگانا پڑی تھی ان کی حرکتیں اور ان کی اوقات میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو نیب نے بتائی ہے اور اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص اپنے کان پکڑے گا کہ اگر یہ سندھ پولیس کے ایک ایسے چوک کی کرپشن کی یہ داستان ہے تو پھر زرداری سب پہ بھاری وہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوگا اور ہمارے جو وزیر آزم ہے عمران خان صاحب جو آج انہوں نے اتنا اس پر دکھ کا اظہار کیا تو وہ تو بالکل سچے ہیں یہ کیا حالات کیا ہو گئے ہیں ہم تو پنجاب پولیس کی باتیں سنتے ہیں یہاں تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے اور اتنی کرپشن کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا میں آپ کے ساتھ بڑی اہم ڈیٹیلز اور یہ وہ لوگ ہیں سابق ایس اس پی رو انوار وہ کون تھا جس کے بارے میں زر فیورٹ چائلڈ ہے اس فیورٹ چائلڈ کے یہ آس پاس کے لوگ ہیں جن کے خلاف کاروائیاں شروع ہوئی ہیں اور جب وہ انوار کے آس پاس کے لوگ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا وہ بلاوالہوس کے آس پاس کے لوگ ہیں اور بلاوالہوس کے لیے وہ کام کرنے والے لوگ ہیں تب ہی انہوں نے اربو روپے بنایا اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں میں آپ کو اس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد پھر نیب نے جو کاروائی کیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب یہ آپ نے دو چیزیں س تھانے دار ہیں ان کے نام بھی بتاؤں گا اور ان کے خلاف جو کرپشن ہے وہ بھی بتاؤں گا اور پھر ہم بات کریں گے ڈیرڈ سو پولیس ایسو چوز اور سینئر افسران سندھ پولیس کے ان کی جو ہوش ربا انکشافات کی ہیں نیب نے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بھول جائے گا باقی جو کرپشن کی کہانی ہیں وہ دو تھانے دار ہیں اسماعیل لشاری اور اسحاق لشاری یہ دونوں بھائی ہیں ان کے خلاف دو دن پہلے نیب نے تحقیقات شروع کی تھی اور نیب کی ت تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ دو تھانے دار تین عرب روپے کے احساسے رکھتے ہیں سندھ پولیس کے دو تھانے دار تین عرب روپے کے احساسے رکھتے ہیں اور نیب نے ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی انویسٹیگیشن شروع کر دی اور نیب کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ یہ تین عرب تو ان کے جو اساسے ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی بیرونہ ملک بھی جہدادیں ہیں جن کی نیب چھان بین کر رہا ہے اور یہ جب چھان بین شروع ہوئی اور جو مختلف سندھ کے ڈپارٹمنٹس کو خط لکھے نیب نے پولیس افسران کی جو تحقیق میں پیش رفت کے لیے تو مراد علی شاہ کو تکلیف ہوگی مراد علی شاہ نے تین ڈپارٹمنٹس کو روک دیا جو وزارت داخلہ ہے سندھ کی اور جو وزارت خزانہ ہے سندھ کی ان کو روک دیا کہ نیب کو اپنے نہیں دینے دستا وزاہت نہیں دینی کیوں نہیں دینی مراد علی شاہ کے لوگ ہیں وہ آصف زرداری اور بلاول زرداری کے لوگ ہیں جن آصف زرداری بلاول زرداری جن کو جن کو بطور قرائے کے قاتل استعمال کرتا ہے ان کے کیسے دستا وزاہت ملیں گی نیب نے بگاہ ٹھیک ہے پھر آپ نہیں دیتے تو ہم بھی سٹیٹ بینک کے پاس جا رہے ہیں وہ تو ان کے بینکوں کی سارے ہمیں دستا وزاہت دیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں ان کے سلام کیا کاروائی کرنی ہے یہ بڑی اور آپ کو یہ بھی یاد ہے نیب کے پانچ سو افسران تو پہلے نیب زدہ ہیں جو مختلف طریقوں سے یا مختلف ہیلے بہانوں سے یا آپ اس کو پلی بارگین کہہ سکتے ہیں وہ اپنے انہوں نے پہلے جان شروع ہی جس کے خلاف ایم کیو ایم نے درخواست فائل کی سندھائی کورٹ میں اور سندھائی کورٹ نے کہا کہ وہ جو پانچ سو لوگ ہیں جو نیب زدہ ہیں نیب زدہ سے مراد یہ ہے جنہوں نے پلی بارگین کے ذریعے اپنی جان شروع ہی ان کو تو ویسی گھر چلے جانا چاہیے وہ تو نئے لوگ ہیں وہ کیسے عہدوں پر بیٹھ رہے ہیں اور ان کی ترقیاں کیسے ہو رہی ہیں ان کے ٹرانسفر کیسے ہو رہے ہیں یہ معاملہ بھی تک سندھائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور سندھائی کورٹ نے رپورٹ طلب کی ہوئی ہے اور یہ اس سے بڑا معاملہ سامنے آ گیا یہ دو تھاندار ہیں ان کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مختلف تھانوں میں ایسے چھو رہے نیب کا کہنا ہے یہ دونوں بھائی ہیں اور ان کے خلاف اس کے علاوہ بھی سنگین نویت کے مختلف الزامات ہیں جن کے بنیاد پر ان کے خلاف مختلف ڈپارٹمنٹل بھی اور کیسز بھی ہیں لیکن کہاں آپ نے دیکھ لی افزار بلوچ کے خلاف جو کیسز تھے آپ یہ دیکھ لیں نکیب اللہ محسود قتل کیس میں چار دن پہلے ڈیٹا فیرنگ تھی میں نے آپ کو بتاہتا پانچ گواہ پہلے مکر گئے ہیں وہ کون تھے پولیس کے گواہ تھے اب یہ ہو سکتا ہے کہ فیورٹ چائلڈ آسف زرداری اس کے خلاف کو بیان دے پہلے پانچ مکر گیا چھٹا گواہ اس دن پیش ہوئے اور وہ بھی مکر گیا تو میں اداروں سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جنہوں نے نکیب اللہ محسود کے والدین سے اس کا والد بچارے کینسر سے اس کی ڈپتھ ہو گئی اور اس کے بعد اس کا بھائی مدعی بنا میں یہ ضرور سوال کروں گا جب اسلام آباد میں بیٹھے تھے یا کراچی میں دھرنا دے کر بیٹھے تھے تو ہمارے بڑے جو راہنما ہیں اور بڑے ادارے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کیس کو خود لے کر چلیں گے اور یہ حشر ہو گیا ہے چھے گواہ پہلے منحرف ہو گئے ہیں جب چھے گواہ منحرف ہو گئے ہیں تو اس کو سزا کیسے ہوگی وہ تو بیزت بری ہو جائے گا جس کے خلاف چار سو ستر جو مختلف جو ہے وہ ان کے خلاف ٹارگن کلنگز کے یا پولیس مقابلوں کے الزمات ہیں وہ اہم کیس جو اس کے خلاف تدہشتگردی کا اسے بری ہو جائے گا تو کیا کریں گے ہم اب یہ سارے بھی اس کے قریبی ہیں خیر اب اس میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے نیاب کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے دونوں بھائیوں کو اسحاقل اشاری اور اسمائل اشاری کو طلب کیا ہے لیکن وہ گہیں چھپے ہوئے ہیں اور وہ سامنے نہیں آرہے اور نوٹس کے باوجود وہ بیان دینے نہیں آرہے اور ان کو آخری نوٹس بھیجا گیا ہے کہ نہیں آئیں گے تو آپ کے ورنڈ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے اور آپ کے جب ورنڈ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے تو پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نیاب نے اسٹینٹ بینک آفاکستان سے سندھ پولیس افسران کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات طلب کی ہیں اور یہ ایک سو پچاس ایسے چوز اور دیگر افسران ہیں اچھا یہ اب ایسے چوز ہے وہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے اور یہ سارے کے سارے لوگ یا ایسے چوز ہیں یا بی ایس پی رینک کے لوگ ہیں چھوٹے لیول کے لوگ نہیں ہیں چھوٹے افسران نہیں ہیں تفصیلات کے مطابق نیاب کراچی نے اسٹینٹ بینک آفاکستان کو خط لکھا ہے جس میں سندھ پولیس افسران یہ بینک آکانٹس کے دو تفصیلاتیں وہ طلب کی گئی ہیں نیاب نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام بینکوں میں مذکور افسران کے شناختی کارڈ نمبر بھیجے جائیں شناختی کارڈ کے ذریعے تمام بینکوں سے ڈیٹا حاصل کیا جائے نیاب نے یہ بھی کہا ہے کہ آکانٹ کب سے چلایا جا رہا ہے لاکر ڈیپوزٹ کی تفصیلات دی جائیں اور نائنٹین ایٹی فائیو سے لے کے موجودہ تحریخ تک کا ریکارڈ فراہم کیا جائے نیاب نے یہ کہا کہ جو بینک کو خط لکھا اسٹیٹ بینک اور باکستان کو کہ ایکسچینج چینج کمپنیوں سے غیر ملکی کرنسی کی ترسیلات کی تفصیل دی جائے اور تمام تر تفصیلات بقاعدہ طریقہ کار کے تحت فراہم کی جائیں جبکہ اگر کسی تیسرے شخص کے ذریعے بھی اکاؤنٹ کھولا گیا ہے تو تفصیلات فراہم کی جائیں اگر ان کے کوئی بینامی اکاؤنٹس ہیں یا کوئی فرنٹ مین کی طرف سے اکاؤنٹس جو کھولے گئے ہیں اس کی بھی جمع کروئے ہیں جو ریپورٹس ہیں جو نیاب نے کہا ہے کہ لسٹ کے مطابق پولیس افسران اب پولیس افسران جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس پر نیاب نے لکھا ہے کہ سابق ایس ایس پی کے یہ خاص قریب بھی لوگ تھے اب سابق ایس ایس پی کا نام تو نہیں لکھیں گے سابق ایس ایس پی کون سا مشہور ہے کراچی میں جو اپنے آپ کو پولیس کا سب کچھ سمجھتا تھا وہ روانوار ہے نیاب کا یہ کہنا ہے کہ ان میں دھنی بخش مری روزاکر ولایت شاہ رانہ لطیف عرشد لغاری سجاد حیدر جوید سکندر جعفر بلوج مٹھل شر پیر ناصر فتح محمد شیخ فروق ستی امجد کیانی فیصل خان میر محمد لشاری خالد محمود سایمہ سعید گلزار تنیو احسان اللہ مروت روح علی شاد فراست شاہ ایڈی چودری اور ملک فیصل لطیف کا نام شامل ہے یہ وہ مرکزی ملزمان میں شامل ہیں جو اس سارے کے سارے دھندے میں ملوث تھے اب نیاب نے پہلے ان دو بھائیوں کے خلاف جو عربوں پتی پولیس افسر سامنے آئے پولیس افسر بھی نہیں تھانے دار وہ ان کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی تھی اور پھر دوسرے نمبر پر جو نیاب کی تحقیقات ہیں وہ اب ان ڈیڑھ سو ایسا جوز اور افسران کے خلاف شروع ہو گئی ہیں اور نیاب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سندھ حکومت سے ان کا ریکارڈ طلب کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں ریکارڈ نہیں ملا اور دوبارہ سندھ حکومت کو خط لکھا گیا ہے نیاب کراچی کی طرف سے کہ وہ جمع کروایا جائے یہ بالکل ویسے ہی ہوگا مراد علی شاہ ابھی سالت میں پہنچ چکا ہے مراد علی شاہ بھی مجھے لگتا ہے یوسف رضا گلانی بنے گا کہ کسی دن کسی عدالت میں زرداری کی غلامی میں وہ بھی نہل ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے سپریم کورٹ میں جو سندھ حکومت کی نہلی کے کیسز ہیں اس میں بھی اس کے خلاف تہلین عدالت کی درخواستیں چاہ رہی ہیں اور یہاں بھی وہ جیسے وزیراعظم عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ یوسف رضا گلانی کو کہا گیا کہ بھئی آپ بیرون ملک جو پاکستان کے پیسے بڑے ہیں سویس بینکوں میں وہ واپس منگوالیں خط لکھ دیں سپریم کورٹ نے کہا اور وزیراعظم جو سابق وزیراعظم سے یوسف رضا گلانی اس نے ملک کی وفاداری حلف اٹھایا ملک کی وفاداری کا اور وفاداری کر کس کے ساتھ رہے ہیں ایک کرپ ترین آدمی کے خلاف اس کی وفاداری کر رہے ہیں اور پاکستان کو وہ پیٹ دکھا رہے ہیں اور پاکستان کو جو ہے وہ داغدار کر رہے ہیں تو یہ جب لوگ ہوں گے اس طرح کے لوگ ہوں گے تو کیا بنے گا اب اگر نیب کو مراد علی شاہ ریکارڈ نہیں دیتا تو نیب نے تو ریکارڈ وہ سرکاری ادارے ہیں کدھر جائے گا ریکارڈ الٹی بیلڈی ریکارڈ تو آ جائے گا لیکن مراد علی شاہ جو اپنے خلاف معاملات کو لے کر چاہ رہے ہیں چار کیسز ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں مراد علی شاہ کے خلاف تو الٹی میلڈی مراد علی شاہ نے بھی زرداری بلاول زرداری اور آصف زرداری اور بلاول اس کے غلامی میں جو استیفہ ہے وہ کسی دن دے دینا ہے یا ان کو نیحل کر دیا جانا ہے کچھ بھی ہو جاؤ لیکن وہ آصف زرداری اور بلاول زرداری کے اخلاف کو ثبوت نہیں دیں گے وہ ان کے اخلاف کوئی کاروائی نہیں ہونے دیں گے آصف زرداری کیوں چاہتے ہیں کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ اسلام آباد سے کراچی ٹرانسفر کیے جائیں ابھی ان کیسز کی سماعت بھی ہے سپریم کورٹا پاکستان میں تو میں سوال کرتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے آصف زرداری کو کہ اسلام آباد سے کراچی جائیں کیونکہ کراچی میں تو وہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں ڈاٹر آسن کو کراچی کی عدالتوں نے نیب عدالتوں نے اس کو باہر بھیج دیا ہے وہ ایک مہینے کے علاج کے لیے چلے گیا اب ایک مہینے کے بعد وہ نہیں آتے پہلے عساق ڈار کو ہم نے بھیجا وہ واپس نہیں آیا ہم نے جو دوسری طرف نواز شریف گیا وہ واپس نہ آیا تو یہ کیسے ان کو ایک مہینے کی اجازت دے سکتے ہیں دے دی جازت وہ آج بھی ان کے خلاف ایک ریفنس کی سماعت تھی اور وہ نہیں تھے ان کی حاضری معافی منظور ہو گئی وہ باہر گیا ہوئے علاج کے لیے وہ خود ڈاکٹر ہیں ان کا ہسپیٹل ہے اور وہ اس ہسپیٹل کے باوجود وہ خود باہر چلے گئے ہیں تو آصف زرداری بھی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ایٹی سی کی عدالت نے حلیم عادل شیخ ایک سیاسی مقدمہ تھا زمانت نہیں منظور کی پہلے ایک ہفتہ اس کو لنگر آن کی اور پھر زمانت خارج کر دی تو یہ سارے معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب بلاوالوز کے چاروں طرف جو گھیرہ ہے وہ تنگ ہو گیا ہے اور نیب کراچی اپنی طرف سے بڑی آئے ہم کاروائیاں کر رہے ہیں لیکن وہ وہاں پر ہے بہت مجبور اور وفاقی حکومت کو اور رینجرز کو سپیشلی ان کا ساتھ دینا ہوگا نیب کا اور اداروں کو ساتھ دینا ہوگا تاکہ جو بڑے مافیاز ہیں جو بڑا چور ہے زرداری اس کے خلاف کاروائی ہو سکے اور بلاوالوزرداری ان کمپنی کے خلاف کاروائی ہو سکے ان معاملات میں جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا ہمی مناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد